اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز ورڈ تالبان کا خوف کندھار میں بھارتی سفارت خانہ بند کر دیا گیا افغانستان کے شہر کندھار کے اطراف میں تالبان کی پیش کرنی جاری ہے بھارت نے کندھار میں موجود اپنے کانسل خانے سے پچاس رکنی عملے کو واپس بلا لیا ہے بھارتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے سفارت خانے میں تائینات تمام اسٹاف کو واپس بھارت بلا لیا ہے افغانستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ رات بھارتی سفارت کاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا جس کے بعد بھارتی کانسل خانے کو غیر معینہ مدت تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا میڈیا ذرائع کے مطابق افغان تالبان نے جمعے کو کندھار کے اطراف مختلف چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا صوبے میں افغان تالبان پہلے ہی بڑے علاقے پر کنٹرول سنبھال چکے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے مطابق افغان حکومت کو کندھار کے اطراف تالبان کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا ہے واضح رہے کہ افغانستان سے امریکہ اور اتحادی فوج کے انخلاق دوران حالیہ دنوں میں تالبان کے حملوں میں شدت آئی ہے اس وقت تالبان کے مطابق افغانستان کے پچاسی فیصد رکبے پر تالبان کا قبضہ ہے افغانستان کے تقریباً چار سو ازلا میں سے دو سو پچاس ازلا تالبان کے قبضے میں ہیں آج اتوار کے روز بھارت کی وزارت داخلہ کے ترجمان ارندم باگچی نے ایک بیان میں بتایا کہ قندار کے اطراف میں شدید لڑائی کے باعث بھارت نے وقتی طور پر اپنا بھارتی سٹاف واپس بلا لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں جبکہ فی الحال کونسل خانے کے امور افغان سٹاف سر انجام دے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں ادم استحکام کا براہ راست اثر خطے کی مجموعی سیکیورٹی پر پڑتا ہے بھارتی نشریعتی ادارے انڈی ٹی وی کی ایک ریپورٹ کے مطابق قندار کے کونسل خانے سے لگ بھگ پچاس اراکین پر مشتمل سفارتی عملے کو بھارتی ائر فورس کے تیاروں کے ذریعے بھارت واپس بلایا گیا واضح رہے کہ بھارت نے افغانستان کے کئی شہروں میں اپنے کونسل خانے قائم کر رکھے ہیں ادھر پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس افغانستان سے بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے بھارت کی جگہنسائی ہو رہی ہے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان امن کے لیے آج بھی عالمی برادری کے ساتھ ہے انہوں نے تو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان اپنے اڈے کسی بھی کارروائی کے لیے امریکہ کو نہیں دے گا مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز وارڈ اسلام زندہ باد پاکستان پہمدہ باد